ایک طرف جہاں نگر نگم چھیتر میں سفائی کرمچاری اپنی مانگوں کو لے گا دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں گرامیڈ چھیتر کے سفائی کرمچاری بھی تین مہینے سے بیتن نہ ملنے سے پریسان ہو کر سرپنچوں کے خلاب پرتلا کے بیدائیق ٹیکچن سرما کے کاریالے پر پہنچے اور اپنے آپ بیتن لینے کے لیے ان کے سمکش گوہار لگائے گاؤں سیکری ستید پرتلا کے بیدائیق ٹیکچن سرما کے کاریالے پر اپنی سکایت بتاتے ہوئے دکھائی دیرے یہ لوگ اصل میں گرامیڈ چھیتر میں سفائی کرنے والے کرمچاری ہیں جو کی پچھلے تین مہینے سے بیتن نہ ملنے سے پریسان ہو کر آج بیدائیق کے پاس پہنچے ہیں سفائی کرنچاریوں کی مہینے تو پچھلے تین مہینے سے ان کا بیتن کھاتے میں نہیں آیا ہے جس کے چلتے انہیں خاصی پریسانی ہو رہی ہے سرپنچ ان کے کھاتے میں پیسہ نہیں ڈال رہے ہیں جبکہ سرکار کی طرف سے آنے والی گرانٹ ان کے کھاتے میں آ چکی ہے اسی بات کو لے کر وہ بیدائیق سے ملے ہیں اور انہیں جلد ہی بیتن ان کے کھاتے میں پہنچ جانے کا آسواسن ملا ہے جو ہماری پہلے تنکہ آتی تھی ہمارے کاؤنٹس میں آتی جو آپ تنکہ آتی ہے پنچات کھاتے میں آتی ہے اور وہ پھروری کی تنکہ آئی ہوئی ہے کہی گاؤں ایسے ہیں جن میں آپ تک پیمنٹ نہیں ملی ہے سفائی کرنچاریوں کو اور جو آپ تنکہ بنے گی جو کہہ رکھا گی لیٹر کے حساب سے نیم ہے یہ تو نیم کے حساب سے پیمنٹ آنے چاہے سات تاریخ تنکہ تو سات کی جگہ 20-25 تاریخ ہو جاتی ہے 35 تاریخ تک ہو جاتی ہے 3-3 مہینے ہو جاتی ہے چوتہ مہینہ چل رہا اب تک پیمنٹ نہیں ہوئی تین مہینے کے پیمنٹ نہیں ملی ہے نہیں ملی کارن کیا ہے یہ سرکار جانے چیزی کارن کیا ہے سرپنچہ نے کہ میں سرپنچ سے آپ کی بات ہوئی ہوگی کیا کہتے ہیں سرپنچہ یہ کہ بن جائی بن جائی تنکہ بن جائی تنکہ بننے بنے روز کہہ دیتے ہیں وہیں بتایا ایک چیکشن سرما نے بتایا کہ پرتلا بلوگ کے کچھ کرمچاریوں کو پچھلے تین ماہ سے بیتن نہیں ملا ہے جس کو لے کر ہوئے کرمچاری ان سے ملے ہیں اور انہوں نے ترند ویڈی پیو کو اپنے کاریالے پر بلا کر ان کا بیتن ان کے خاتے میں ڈلوانے کی بات کہی ہے اور ویڈی پیو پوجہ سرما کا کہنا ہے کہ سرکار کی طرف سے آنے والی گرانٹ آ چکی ہے اور انہوں نے گرانٹوں کو سرپنچوں کے خاتے میں کئی دن پہلے ہی ڈلوا دیا تھا اور ان کے سنگیان میں یہ بات آئی ہے اس کے چلتے ہوئے وہ سرپنچوں کے خلاب نوٹیس جاری کر رہی ہے جن سرپنچوں نے ابھی تک سفائی کرمچاریوں کا بیتن نہیں دیا ہے جلدی ان سرپنچوں کے خلاب سخت کاروائی کی جائے گی ابھی پر چلپ لوگ کے کچھ کرمچاری میں لے تھے پہلے ان کا سنگھی خاتے میں تنکھا جاتے اب سرکار نے اس میں ایک جنبیواری کے ساتھ یہ کہا کہ بھئی سرپنچوں کے خاتے میں پیسہ دے کر کے انہوں نے ترنت پر وہاں میں مل جانا وہاں تنکھا ملنی چاہیے اس میں کیا تھا کہ ڈائریکشن سرکار کی بھی یہ سات تاریخ تک ان کے خاتے میں پیسہ چلا جائے اس کے بعد انہیں ملنا چاہیے اور نیچلوشی بات ہے جو آدمی کام کرے گا اسے ہر مہینے یہ قریب لوگ ہیں ان کی تنکھا تو ملنی چاہیے اس بارے میں میں نے آج ویڈیو صاحب کو بھی یہاں بولایا تھا اور ان کے سب کی بات کرائیں جس سرپنچ میں نہیں دی ہے ان سرپنچوں کو بھی اپنے نوٹس بھیجے جا رہے ہیں اور آگے سے اس طریقے سے بھی جو سرکار کی پولیسی ہے اسی کے تحت ان کو بہت جانا سات تاریخ تک بیسہ ان کے علاقے میں ان کے گاؤں میں آنا چاہیے ہیں اور آٹھ نو تاریخ تاریخ تک ہم مل جانا چاہیے ہیں ہمیں سرکار ہرینہ سرکار کی طرف سے جو گائیڈلینز ہیں یہ جو صفائی کرمچاری ہیں یہ گرام پلچائت کے ادھین رہ کر کام کرتے ہیں تو گائیڈلینز کے انسار جو ان کا جو ماندے بھتا ہے وہ گرام پلچائتوں کو خاتوں میں ڈالا جانا تھا اور وہاں سے ان کو ہر مہینے سات تاریخ سے پہلے پہلے ان کو پیمنٹ ہو جانے تھی تو ہمارے پاس جو بجٹ آیا ہے لگ بک دو تین مہینے کا ایک ساتھ آتا ہے جو آیا ہے وہ ہم نے جیسے ہی ہمارے پاس ریسیو ہوا ہم نے ایک ہفتے کے اندر اندر گرام پلچائتوں کے خاتوں میں وہ ٹرانسفر کر دیا اب آج میرے پاس سنگیال میں یہ معاملہ آیا ہے کہ پرثلا ویدھان سبھا کے پرثلا بلوگ میں کچھ کرمچاریوں کی تنخہ نہیں ڈال پائی ہے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ لکھت میں مجھے دیکھ گرام پلچائت سرپنچ نے ان کے خاتوں میں تنخہ نہیں ڈالی ہے تو ان کا ہم نوٹس میں نکالیں گے اور اس پر کاروائی کی جائے گے کتنے گاؤں کے سرپنچیں ہیں جنہوں نے پیمٹ نہیں دیا لگبک چار پانچ تو انہوں نے مجھے بتایا ہے باقی میں نے ان سے کہا ہے کہ لسٹ بنا کے مجھے دے دے تاکہ ان سرپنچوں کو نوٹس نکالے جائیں کیونکہ لکھت میں بقاعدہ آدیش سب کو پر رکھے کہ جب بھی بجٹ آئے ہر مہینے تو ان کا بجٹ نہیں آتا ہے جب بھی بجٹ آئے تو اس مہینے کی سات تاریخ سے پہلے پہلے ان کے خاتوں میں پیسہ ڈال دیا جانا چاہیے یدی کہیں کوئی سپیشل کوئی شکایت ہے کسی سہوائی کرمچاری کے برود اس کا اپنا ایک پروسیجر ہے اس پروسیجر کو فولو کریں ہمارے پاس لکھت میں دے تو اس حساب سے کاروائی کی جائے گی پرانتو تنکھا روکنے کا عدی کا ابھی کسی کے پاس بھی نہیں ہے